بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ درود پاک یہ محبت کی عبادت ہے حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا صبح شام پڑھنا حسب توفیق پڑھنا حسب تمنہ پڑھنا ضرورت میں پڑھنا مشکل میں پڑھنا یہ سب تو محبت کی باتیں ہیں محبت محبت سے بڑھتی ہے اور یہ کہ ایسی محبت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں جس پر اسے کوئی عذر نہیں بلکہ یہ ایسی محبت ہے جسے وہ خود پرووٹ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی اور مقبولیت تو اللہ تعالیٰ کے دین کی شرط اولین محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو تو نہ آپ کی عطاعت کرنے پر اعتراض ہے اور نہ ہی آپ سے محبت کرنے پر بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خشنودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت اور محبت میں ہے بندہ کس بات سے ڈرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب تو اللہ تعالیٰ کا ہی قرب ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی قرب کا راستہ ہے ایک طرح سے بندہ کس بات سے پریشان ہو محبت سے پڑھنا ہے تو جس میں محبت محسوس ہوتی ہے وہ درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی میں محبت محسوس ہوتی ہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں درودِ تاج میں محبت محسوس ہوتی ہے تو درودِ تاج پڑھ لیں درودِ تنجینا پڑھنا ہے درودِ غوثیہ پڑھنا ہے جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں اگر سواب کی نیت سے پڑھنا ہے تو ابھی ٹھیک ہے ویسے یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے جب محبت سے نہیں پڑھنا تو سواب کیسا اور سواب کی توقع کیسی اور اگر محبت سے پڑھنا ہے تو پھر سواب کیا کرنا اصل چیز تو محبت ہے اصل اہمیت تو محبت کی ہے محبت بڑھائیں سواب کو کیا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت تو دار کر بھی کی جا سکتی ہے محبت نہ بحسوس ہوتی ہو تو خانہ پوری کے لیے بھی کی جا سکتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حاضری لگواتے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حاضری لگواتے رہیں لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود تو محبت ہی سے پڑا جا سکتا ہے درود پاک تو در کر نہیں پڑا جا سکتا یہ محبت کی عبادت ہے اس لئے تو اس پر پابندی کوئی نہیں جو جیسا جہاں جیسے جس طرح بھی پڑھ لے یہ محبت کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبتوں سے عباد فرمائے آمین